بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا آج کا عنوان ہے کہانی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کہانی سننا اور پڑھنا بچوں کی پسندیدہ چیز ہے بچے اپنے نانا نانی دادا دادی سے کوئی نہ کوئی کہانی سنتے رہتے ہیں ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے کوئی پیغام ہوتا ہے یعنی اصلاحی پیغام جو زندگی میں ہمارے کام آتا ہے کہانی یاد کرنا تو آسان ہوتا ہے کہانی میں کردار ہوتے ہیں کرداروں کے بارے میں سمجھنا جاننا اور ان کو ذہن میں رکھنا آسان ہوتا ہے لیکن کہانی لکھنے کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں سب سے اہم چیز کسی بھی تحریر کی پیشکش ہوتی ہے جو کہ اچھی پیشکش جو کہ چیکر پر بڑا اچھا تاثر ڈالتی ہے سب سے اہم چیز ہاشیہ ہے ہاشیہ کے بعد جب ہم پہلی سطر لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم ہاشیہ سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے لکھتے ہیں جیسے کہ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے سچ کی برکت ہم نے کہانی لکھنی شروع کی ہاشیہ سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے تقریباً دو الفاظ جتنی جگہ چھوڑ کے ہم نے کہانی لکھنی شروع کی رات کا پچھلا پہر تھا دن بھر کھا تھا کہہارا کافلہ بڑا سو رہا تھا اچانک شور اٹھا اس کے بعد میں نے کہانی کا ایک پیرائے مکمل کر دیا کہانی کا پیرائے مکمل ہونے کے بعد ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے کہانی ہمیشہ پیرائے کی صورت میں لکھی جاتی ہے سب سے آخر میں کہانی کا نتیجہ آتا ہے سانچ کو آنچ نہیں جیسے کہ ہمارے کہانی کا عنوان تھا سچ کی برکت تو اس کے لحاظ سے ہمارا نتیجہ یا اخلاقی سبق آئے گا سانچ کو آنچ نہیں اس کا مطلبی ہے کہ سچ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے کہانی لکھنے کے بیٹا کچھ اصول ہوتے ہیں آپ کو ان اصولوں کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ غلطی نہ کریں جو غلطی آپ اپنے کمرہ جماعت میں کرتے ہیں کمرہ جماعت کے بیپرز میں کرتے ہیں اور پھر وہی غلطی آپ اپنے بورڈ کے بیپرز میں کرتے ہیں کہانی ہمیشہ سیغہ ماضی میں ربط تسلسل اور ترتیب میں تحریر کریں یعنی کہ کہانی کو آپ نے نہ تو مستقبل میں لکھنا ہے اور نہ ہی آپ نے حال میں لکھنا ہے کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے کہانی میں زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے یعنی کہ ہم روزمرہ اپنی زندگی میں جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان کے مطابق کہانی ہونی چاہیے کہانی ہمیشہ پیراغراف یعنی پیرائے یا نصر پارے کی صورت میں لکھیں اور پہلی سطر تھوڑی سے جگہ چھوڑ کر لکھیں بکیا تمام سطور ہاشیہ سے شروع کریں جیسا کہ میں نے پہلی سطر کو ہاشیہ سے تھوڑی سے جگہ چھوڑ کر لکھا اور اس کے بعد جتنی سطور تھی اس نصر پارہ میں تو وہ میں نے ہاشیہ کے ساتھ سے لکھیں کہانی کا اخلاقی سبق یا نتیجہ ہمیشہ عنوان سے الگ ہو اب کچھ بچے یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ جو کہانی کا عنوان ہوتا ہے اسی کو کہانی کا نتیجہ یا اخلاقی سبق لکھ دیتے ہیں جس کے ویسے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں کہانی کے نتیجہ کو ہمیشہ اس کے عنوان سے مختلف لکھیں کہانی کا اخلاقی سبق یا نتیجہ ہمیشہ عنوان سے الگ ہو عنوان کو کبھی بھی نتیجہ کی صورت میں نہ لکھیں اب آپ نے یہ کہانی سچ کی برکت اپنی قائدوں انشاء سے دیکھ کر یاد کرنی ہے اور اپنی کاپی پر خوش خط لکھنی ہے